بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے ریسٹورنٹ سٹائل میں چائنیز رائس کریس بھی لے کیا ہوں بہت مزے کے اس طرح کے رائس بنتے ہیں یہاں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون کو کنگائل لیا ہے اس میں میں ہاف ٹیل سپون گالک کپیز شامل کر لوں گی آپ چائنٹا چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں اس کو ایک دو منٹ تک اچھی طرح سے سوتے کر لیں گے پھر اس میں میں دو سب چاس گرام چکن شامل کروں گی چکن کو اس طرح لمبائی میں پتے پتے سے کاٹ لیں گے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے آپ اپنے ٹیلسٹ کے کا کارڈنگ اس میں شامل کر سکتے ہیں پھر اس کو ایک دو ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے ساتھ اس میں جائے گا کالی میرچ کا پاوڈر آف ٹی سپون اور ون ٹیبل سپون سرکہ اس میں جائے گا اور ساتھ ساتھ اسے مکس کرتے رہیں گے یہاں پہ چکن ہمارا ڈن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ون کپ گاجر ون کپ شملا میرچ اور ون کپ گو بھی شامل کریں گے اور ان کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں سویا ساس ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون چلی ساس ان سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ان کو بھی ایک سے دو منٹ تک کپ کریں گے ان کو گلانا نہیں ہے صرف سوتے کرنا ہے سبزوں کو بھی پھر ہم اس میں بوائل رائس شامل کریں گے یہاں میں آف کےجی رائس لے رہی ہوں اب ان ساری سبزیوں کو چاولوں کے ساتھ ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر اس میں فرائی کیا ہوا انڈ اسے چھوٹا چھوٹا کر کے اس میں ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن پاوڈر ون ٹی سپون اس میں ڈالیں گے یہ آپشنل لیں لیکن اس سے اس کا ٹیس بہت اچھی طرح سے آتا ہے ان سب کو پھر اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اس طرح مکس کرنے سے چاول ٹوٹتے نہیں گے اور بہت اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کے ویرائی سے ایک دم پرفیکٹ بنیں گے اور ریسٹورنٹ جیسے بنیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ